اسلام علیکم ویڈرز میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشان بدید کیاتا ہوں میں آج بناوں پراتھی کی چیکن میں نے چیکن یہاں پر لیے چار کلو اور اس میں شامل کر رہا ہوں چار ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ادھرک کو میں نے پیسٹ بناک الگ سے رکھا ہوا تھا اس کے بعد سے میں اس میں شامل کروں گا لہسن کا پیسٹ لہسن کو بھی میں الگ سے پیسٹ بنایا ہوا اس میں لہسن ڈالوں گا پانچ ٹیبل سپون آپ نے دیکھتی جانا جو جو مسائلہ میں استعمال کر رہا آپ نے بیسے بلکل سے مسائلہ استعمال کرنا گا لکھ میں نے اس میں جو لسن تھا وہ پانچہ پیسٹ میں اس میں ڈال دیا اور چیکن میں نے چار کلو لے لیا تھا چیکن کو آپ کسی بھی درہ کار سکتے ہیں میں نے چھوٹا موٹا کر گئے میں اس کو کار لیا میں نے کوئی موٹا کوئی چھوٹا اس طرح کر کے کار لے اس کے بعد سے میں اس میں ہری میرچی دالا ہری میری گرینڈ کر کے رکھا تھا گرینڈر کا دھا پانچہ ڈال کر اس کو گرینڈ کر لیا اور ہری میری میں یہاں ڈال رہا ہوں سٹا ٹیبل سپون سٹا ٹیبل سپون میں نے ہری میرچ اس میں ڈال دی ہے اب اس کے بعد سے یہ مسائلہ آپ نے دیکھتے جانا ہے جس سے جسے مسائلہ میں ڈال رہا ہوں مسائلوں کا گھر سے دیکھنا اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنا ہے کہیں پر سکپ نہیں کرنا ورنہ سالہ جو ریس پی رہ جائے گی اب میں ڈالوں اس کا کٹی مکچور میں اس کو دو ٹیبل سپنگ ڈال دیا میں نے یہ مسالے وہ ہے جو ہر گھر میں آرام سے مل جاتے کو اس میں اتنے مہنگے مسالے نہ کہ اس کوئی اسی چیزیں جو آپ کو ملتی نہیں ہو ہر گھر میں آرام سے مل جاتی وہ اس چیزیں میں اس میں ڈال ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹا ہوا دنیا ہے میں اس کو آدھا ٹیبل سپنگ ڈال دیا کٹابا دنیا تو آپ کو یہ سب feeder میں سب کے گھروں میں آرام سے ہسانی سے ہو Jائیں گے اس کے اندر میں ابھی شامل کروں گا تکا مسالہ تھکا مسال میںkorس میں دو ٹیبل سپنگ اس میں ڈال رہو ہوں دو ٹیبل اس پنگ میں شامل کر دیا تکا مسالہ اس کے بعد سے میں گھر میں شامل کروں گا لا مرچ لار میں چئاں پر میں ایک ٹیبل اسپنگ شامل کروں گا اس میں اور آپ نے مسائلہ پروڑ ڈالنے ہیں انشاءاللہ آپ کو میری چکن کے ریسے بہت پسند آئی گیا اس کو میں پراتھو میں استعمال کرتا ہوں اس کے اندر میں نان میں سٹف کے لیے استعمال کرتا ہوں آپ بہت ساری چیزوں پر ساتھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سا ابھی ڈال دیا زیرہ پوڑر اور اب میں اس میں ایک ٹیبر سپون بلیک پیپر کالی میچ ڈال رہا ہوں اس کے بعد سے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے دھنیا پوڑر چھوڑی دھنیا کا پوڑر یہ ہے آدھا ٹیبر سپون دھنیا کا پوڑر اس میں شامل کروں گا میں یہ جو چکن بنے گا آپ اس کو پیزا بھی بنا سکتے ہے پیزا کو بہت اوپگر کر دیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اس میں تھوڑی سے ہلدے ڈال دیں گا میں آدھی ٹیبر سپون سے ثوڑی سی کم اس کے بعد سے میں سابت ضرم ح advise جتنا سابت ضرم چیزے تو اس میں شامل کر رہا ہوں میں یہ زیرہ ہے سابت زیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا یہ چکن بہت مزہدار بنے گی انشاءاللہ آپ ضرور ڈرائے گر لے گا آپ پراتھے بنائیں نان بنائیں نمک میں یہاں پر دوٹھے پر سپوڑ ڈالوں گا آپ حس پہ ذائقے کے ساب سے بھی لے سکتے ہیں اور اب اس کو میں سب مسالوں میں تھوڑا سب تیل ڈال کے اس کو سب مسالوں کو میں آپ سے ملاؤں گا صحیح سے چکن کو مکس کرنے کے بعد اس کو تین چار گھنٹے رکھوں گا مسالے لگائے پتیلے میں ڈال کے چکن اس کو پکانا چکن کو تیل اس میں شامل کر کے میں اس کو مسالے کو صحیح سے مکس کروں گے چکن کے ساتھ اور پتیلے کو پر پتیلے کو میں چولے کو پر رکھ کے پکانا شروع کروں گا مسالے آپ نے مکس کرنے ہیں صحیح سے چکن کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے مسالے کے ساتھ رکھے ہوئے تو اتنا ہی مزہدار بنے گے کیونکہ اس مسالے سارے چکن میں اندر جازب ہو جائیں گے میں اس کو رکھ رہا ہوں تین چار گھنٹے اس کے بعد سے میں اب اس کو چولے پہ چڑھا دیا دیکھیں آپ میں اس کے چولے پہ چڑھا کے پکانا شروع کر دیا ہے اس میں آپ کوئی تڑکھال آگا نہیں بہت ڈائریک جو چکن منریشن گئی تو اس کو اٹھا کے پتھیلے میں ڈال دو اور پکانا شروع کر دے شروع کرنے کے بعد اپنے چکن کو اوپر سے چمچے سے مارنا ہے مار کے توڑنا ہے چکن کو اس طرح مار مار کے توڑ کے ریشے ریشے ٹائپ کو بنانا ہے اس کو دیکھیں جیسے سوپ کے لئے ہم نہیں بنا چکن سوپ کون سوپ کو بڑھا لنے کے دستہ کے ریشے ریشے بنانا پھر اس کو سوکھا نہ ہے بلکل پکا کہ اس کا در پانی نہیں رہے بلکل سوکھا ہونے سے امید کر تو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ایک نئے ویڈیو میں بہت جل تب تک کے لئے اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ